بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورلڈ آف اسلامک سولوشنز ویورز آج کی ویڈیو جاننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے ملی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے ویورز آج ہمارے معاشرے میں نفسیاتی امراض بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں اور ان نفسیاتی امراض میں ڈپریشن، انزائیٹی اور فرسٹریشن کے علاوہ بہت سے امراض شامل ہیں یہ وہ امراض ہیں جن کی وجہ سے ایک فرد معاشرے سے کٹ کر رہ جاتا ہے ہر وقت غم زدہ اور پریشان حال رہتا ہے کچھ افراد تو ان امراض کا علاج نفسیاتی ماہرین سے عدویات کھا کر کرتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن و حدیث سے ان امراض کا حل تلاش کرتے ہیں ویورس، آج میں بھی آپ کو ان امراض کا علاج قرآن و حدیث سے بتاؤں گی ویورس، آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ قرآن و حدیث سے احض شدہ ہے اور وہ عمل سور مومنون کی آخری چار آیات ایک سو پندرہ تا ایک سو اٹھارہ اور ازان کا ہے ویورس، امام بغوی رحمت اللہ لے اور امام سالبی رحمت اللہ لے نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا حضرت عبداللہ نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھی تو وہ اسی وقت اچھا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا تو حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ یہ آیتیں پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے ویورس، جو بھی انسان غم زدہ ہو اگر اس کے کانوں میں ازان پڑھ کر پھونک مار دیں تو اس کا غم دور ہو جاتا ہے ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ غم زدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غم زدہ دیکھا تو پوچھا اے ابن ابی طالب تم مجھے غم زدہ نظر آتے ہو آپ نے جواب دیا ایسا ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کی افراد میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کانوں میں ازان دے دے یہ غم کا علاج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور میرا غم دور ہو گیا ویورز عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی کسی فرض سے کہیں کہ وہ آپ کے کانوں میں سورہ مومنوں کی آخری آیات 115-118 سات مرتبہ پڑھ کر اور سات مرتبہ ہی ازان پڑھ کر آپ کے پہلے دائیں کان میں پھونک مار دے اور پھر بائیں کان میں پھونک مار دے ویورز یہ عمل دن میں کئی بار وقفے وقفے سے کیا جا سکتا ہے ویورز اگر آپ اکیلے ہیں تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سات مرتبہ سورہ مومنوں کی آخری آیات پڑھیں اور سات مرتبہ بھی ہی ازان کہیں اور پہلے اپنے دائیں کندے کی طرف اپنا چہرہ پھیر کر اپنے دائیں کان کا تصور کر کے اس میں پھونک مار لیں اور پھر اپنے بائیں کندے کی طرف اپنا چہرہ پھیر کر اپنے بائیں کان کا تصور کر کے اس میں پھونک مار لیں ویورز اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا ویورز یہ عمل ہر طرح کے نفسیاتی مسائل ڈپریشن فرسٹریشن اور انزائیٹی اور لا علاج بیماریوں کے لیے لا جواب ہے ویورز جس کی آدات خراب ہو جائیں خواہ وہ انسان ہو یا چپایا اس کے کان میں آزان دی جائے ویورز مظاہر حق جدید جلد ایک صفحہ چار سو انسٹھ میں لکھا ہے کہ جس کی آدات خراب ہو جائیں اس کے کان میں آزان دینا مستحب ہے اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بد اخلاق ہو جائے خواہ انسان یا چپایا اس کے کان میں آزان دو ویورز لاہور میں ایک جولر ہیں اردو بولنے والے ہیں بی بی پاک دامن کے دربار کے قریب ان کا گھر ہے دعوت سے منسلک ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں گشت کی نیہ سے میو حسبتار جاتا ہوں اور وہاں جا کر ہر ہر بیٹ پر سورہ مومنوں کی آخری چار آیات اور ازان پڑھتے ہوئے ہر مریض کے کانوں میں یہ عمل پر پڑھ کر پھونکتا ہوں کہنے لگے یوں پڑھتا ہوں مریض ٹھیک ہوتے جاتے ہیں اور اٹھتے جاتے ہیں ویورز لاہور کے ایک منٹل حسبتال کے ایک پاگل ہانے میں یہ عمل ایک پاگل کے کان میں کیا گیا اور وہ تندرست ہو گیا اور شعور کی دنیا میں واپس آنا شروع ہو گیا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم یہ سب دیکھ کر ہیران رہ گئے ویورز ایک لڑکی پاگل تھی اس کے کانوں میں ہر نماز کے بعد جب یہ عمل ایک ایک بار کیا گیا تو وہ صرف ایک مہینے کے اندر ہی بلکل ٹھیک ہو گئے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میلی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویورز زیادہ سے زیادہ لائکس اور ویوز دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بان جائے شکریہ اللہ حافظ